اگزامپل آف آر اینیمی کنٹری ابھی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ آٹھ سو ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے کتنے ہزاروں پولنگ سٹیشنز کے لاکھوں پولنگ سٹیشنز تھے ایک جگہ پہ ایک بندہ رہتا تھا اس کے لیے بھی پولنگ سٹیشن بنائے انہوں نے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انڈیا کو لے کر کتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ پاس کی جاری ہے شبلی فراج جو کہ پارلیمنٹیرین ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ انڈیا ایک دشمن ملک ہے میں اس کی تعریف تو نہیں کرنا چاہتا لیکن جس طرح سے وہاں پر الیکشن کنڈکٹ ہوا جس طرح سے فری این فیر الیکشن انہوں نے کروایا کاش ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو پا دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے یہاں معصوم بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں ایک ہی سکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے دو سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گھڑر گھڑکن نہ ہونی کی وجہ سے بچہ گر کر گیا کاش ہماری تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے ویسٹرین انٹرس سے پرے ہو کے اپنے ملک کے بارے میں سوچ پا دی دوستو انڈیا کی کتنی بڑی وکٹری ہے کہ پاکستان جو انڈیا کو اپنا دشمن مانتا ہے اور دوسری جانب انڈیا کو پریس کر دے کبھی ہم نے دیکھا ہماری پارلیمنٹ انڈیا کو پریس کر رہی ہے کہ ڈیویلپمنٹ بہت ہے کبھی چندریان کو لے کے پریس دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیگ مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ ہندوستان اور ہم ایک ہی جن میں آزاد ہوں ہمیں ایک چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ہم پاکستان کو اس لیول میں انڈیا کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں یہ پاکستان پچھتر سار کے باوجود بھی آج جتن بھی ہم نے الیکشن کی اس میں صرف اکتر کا الیکشن ہم نے پری اینڈ ٹرانسپیننٹ ہوا تھا اس کے بعد جو ہمارے آج کا الیکشن ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پولٹیکل پارٹیز خود ہے ہر پولٹیکل پارٹی چاہتا ہے کہ طاقتور الگوں سے ہاتھ ملا کے اکدار حاصل کر دیں وہی پولٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میرتے پر وہ داندھے کرونا دوتے ہیں لیکن سر یہاں پر یہ بھی بات ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسٹرن انٹرسٹ کی وضع سے ہم فیر الیکشن پاکستان میں نہیں کرا ایس پی نیوز نائنٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں پاک پارلیمنٹن سبلی فراز جو کی اپنی سنسد میں بھارت کے گنگان گاتا نظر آیا اس نے بولا کہ بھارت ہمارا سترو ہے میں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے بھارت کا لوگ تانترک ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے اتنے بڑے دیس میں الیکشن کو بلکل سانتی پونھ دھنگ سے اور جنون طریقے سے کروا لیا ہے جس دن پاکستان اس طریقے سے اپنے یہاں پر مہدی جی کے طرح الیکشن کروا لے گا مہدی جی کے طرح ایمانداری آ جائے گی اس کے بعد پاکستان کی جو دھرتی ہوگی وہ الگی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں دیس ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے لیکن پھر بھی ہم میں اتنا فرق ہے کچھ اس طریقے کی باتیں پاکستان کی سنسد میں چل رہی ہے اور مہدی مہدی کے نام سے اور بھارت کے نام سے اکثر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بھارت کے جو ہے ذکر ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو جہالت ہے جو ان کے اندر جہالت ہے وہ انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی اب پاکستانی میڈیا اس پر کیا چرچہ کر رہا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیا انڈیا پر کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے کیا انڈیا کسی ویسٹرن دباؤ میں نہیں ہے کیا اس کی پولیسز بالکل فری ہے کیا وہ حقیقی میں آزاد ہو چکے ہیں ظاہر سے بات ہے سنتاریس کے بعد تو ہمیں صرف زمین کا ٹکڑا دیا گیا جوراپیہ دیا گیا ہم اکانومکلی طور پر تو آج بھی غلام کوئی پریشر ہے ہمارے اوپر انڈیا میں اس لیے نہیں کیونکہ انڈیا اکانومکلی دنیا کے ایک ترد لارجسٹ پاور بن گیا تو جس طرح ویسٹرن کا دباؤ ہمارے اوپر ہے اسی طرح ویسٹرن کا دباؤ انڈیا کے اوپر نہیں ہے مطلب ویسٹ انڈیا پر دباؤ نہیں ڈال سکتا لیکن ہم پہ ڈالتے ہیں ہم ڈالتے ہیں کیونکہ ہم بیک مانگتے ہیں اکثر اکانومکلی ہمارے جو ملک کے اندر جو اثار رسوخ ہوتا ہے اس میں سوڈی عرب کا اثر رسوخ ہوتا ہے یوکے کا ہوتا ہے اور انیٹری سٹیرز کا ہوتا ہے یہ تین وہ میجر پاور ہوتے ہیں ہماری اس نے پلٹکل سسٹم کو پلٹکل پارٹیز کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے وہ جب بھی چاہے حکومت گرا بھی سکتا ہے اور حکومت بنا بھی سکتا ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے میجر پلٹکل پارٹیز ہوتے ہیں چاہے وہ پی پی ہو چاہے وہ مسلم لگنون ہو چاہے وہ پی ٹی آئے ہو وہ ہمیشہ اگر اس نے اقتدار لانا ہے تو اس نے اس کو پاورز کو جو ڈائنمک سے یونائیٹڈ سٹیرز ہو یا بیسٹرن کنٹریز ان کو اپنے اعتماد میں نانائے ان کے سپورٹ کے بغیر آپ اپنے اقتدار کو نہیں آثر کر سکتے ہیں آپ اپنے طور پر انڈیا کی کتنے بڑی وکٹریز سمجھتے ہیں کہ دشمن ان کی تعریف کرتے ہیں اس میں وہاں کے لوگوں کا وہاں کے جو پلٹکل پارٹیز ہیں وہ اس ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ اس نے ملک کے اوپر انویسمنٹ کیا ہوا ہے اس نے ملک کے اندر جمہوریت کو اتنے مضبوط کیا ہوا ہے کہ آج موڈی تیسری بار الیکشن جیت رہا ہے اور کسی نے اس کے اوپر الزام نہیں لگا کہ اس نے داندلی کیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پر جو پلٹکل پارٹیز ہے اس میں پلٹکل پارٹیز کا بھی قصوری لیکن یہاں پر ریاستی اداروں کا بھی قصوری کیونکہ وہ کسی گورنمنٹ کو چلی نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے ہمارے ملک میں جمہوریت کمزور ہے اور جمہوریت کے ساتھ ہمارے یہاں پر پیڈریشن کمزور ہے سو بے کے درمیان وہ اس نے سیاسی وابستگی نہیں سیاسی باہمت نہیں ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پلٹکل پارٹیز ہیں وہ ان کا قصر ہوا تھی رہا تھا ہر پلٹکل پارٹیز اپنے اقتدار کے لیے سب کی خلطی ہے ہمارے سمیں تھا بلکل بلکل صحیح بات ہے سر جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن رکڈ ہوئے ہیں تیسری دفعہ اوٹھ لے لیا اور اوٹھ لیتے ہی سر جی سیون پہ وہ چلے گئے ہیں میٹنگ پہ گلوبلی بڑی ہائی لائٹھ ہوتی ہے جی سیون اٹلی کے اندر وہ اب مزید جو ہے کونٹریکٹ کریں گے ایگریمنٹ کریں گے لیکن اگر ہمارے ملک کے اندر وزیراعظم صاحب اوٹھ لیتے ہیں تو وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یو اے ہی چلے جاتے ہیں مطلب لون کا ساتھ ہی پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن کہ موڈی صاحب آج انہوں نے اوٹھ لیا اور اگلا سفر جی سیون کا شروع ہو چکے ہیں کہ میں انڈیا کے لیے بڑے بڑے ایگریمنٹس لے کے آنگا تو سر ان کے اور ہمارے میار میں کہاں کمی نظر آ رہی ہے میار میں تو کافی پارکے جب ہم سنتالیس کے بعد آزاد ہویا تو ہمیں ملک چلانا نہیں سکھایا ہمیں بیک مانگنا سکھایا گیا سنتالیس ہی اون ورڈ آج تک ہم نے جتنا بھی ہم نے ملک کے اوپر کام نہیں کیا ہوا انڈیا سن نائنٹین اینتی تری کے بعد آئیم اپ کے پاس نہیں گیا انڈیا اون کنٹریز میں ہے جو آئیم اپ کو لون دے رہا ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور ہم آئیم اپ سے لے رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر جو بھی حکمت آتا ہے اس کا مہن پریوریٹی ہوتا ہے کہ ہم نے آئیم اپ کے ساتھ دیل کرنا اور جو دیل کامیاب ہوتا ہے یہاں پر آش میٹایاں بانٹی جاتی خوششیاں مانا جاتی لیکن انڈیا کے اندر انویسٹمنٹس آ رہا ہے باہر کے ملک انویسٹنس کر ابھی آپ کے جو سہودھی عربیہ ہے اس کا سب سے اس وقت جو میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے کیونکہ انڈیا کا مارکٹ اس لیول پار ہے کہ وہ وہاں پر جا کر آسانی سے انویسٹ کر سکتا ہے اور وہاں سے وہ کیش بھی کر سکتا ہے ہم اپنی ایکونومی کو انڈیا کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اس وقت دنیا کی تسری بڑی قوت ہے ایکونومی میں بھی میڈیٹری میں بھی اور پولٹیکلی طور پر تو وہ بڑی سٹرونگ ہے اور اس وجہ سے وہاں کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں یا تو پاناما لکس میں ان کے نام آتے ہیں یا جو ابھی کے ریسنٹری دوبائی لکس آیا سوال بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ پاناما لکس میں آپ کے نام آئے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا اور باہر کیسے گیا کوئی سوال نہیں دوبائی لکس آیا اس میں عربوں کربوں ڈالرز پاکستان کے تئیس عرب ڈالر آج تک کسی نے پاکستان سے اس میں جنرلز بھی اس میں بیروکریٹس بھی اس میں پولٹیکشنز بھی اس میں آپ کی باقی بڑے ادارے بھی کسی نے آج تک کسی کو پکڑا ایون آپ کے جو نیپ کے جو میمبرز ہوتے یا جو 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 جیسٹیس ہوتے وہ بھی اس پاناما لکس میں ان کے نام آئے سبتہ سر مودی کو تو دس سال ہوگی ان کے اوپر آتک ایک کرپشن کا کیس جو ہے ساری اوپوزیشن پارٹیز مل کے بھی ثابت نہیں کر پائی وہ کتنے زیادہ لویل نے اپنے ملک کے ساتھ کے عوام بار بار ان پر ٹرسٹ کرتی ہے بیلین آب ڈالر جیسے سودی عرب کے آپ نے ایکزیمپل دی ہمارے ملک میں اس نے کہا میں دس بیلین کی ڈالر کی انویسٹمنٹ کروں گا اینڈیا میں سو بیلین ڈالر کی انویسٹمنٹ تو مارکیٹ وائز ڈیپرینشیٹس اگر ہم ڈیپرینٹ کریں پاکستان کے مارکیٹ میں کرپشن بھی تو نہیں ہے نا نہیں یہ الگ بات کرپشن ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں توڑا زیادہ ہوتا ہے کرپشن چائنا میں بھی ہے لیکن وزیراعظم کی بات کرتی ہے ایزا وزیراعظم ایزا پرائم منسور ایزا یونیک لیڈر وہ پھر اس لیول پر اس نے ملک کے اندر انویسمنٹ بھی لایا ٹھیک ہے مودکی آنے کے بعد انڈیا کوئی اور روخ ہے